اسلام علیکم آج ٹیٹ ہے 14 آب دسمبر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹوٹل ٹرانسپورٹ سسٹمس لیمیٹیڈ کے سپٹمبر کے کورٹلی ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں سپٹمبر کا کورٹلی ریزلٹ ریسنٹلی کمپنین اناؤنس کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنین اپنے سپٹمبر کے کورٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرو تو آپ کو نوڈیفکیشن ملتا رہے ہیں جیسے کی سکرین پر دیکھ پانے اس طریقے کی ریگولر ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ریگولر اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں انسٹاگرام پر اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہے سرفراس ڈیلی کے نام سے ایکاؤنٹ آویلبل ہے وہاں پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ٹوٹل ٹرانسپورٹ سسٹمز لیمٹیڈ اٹی اٹی اٹھ روپیز پر یہ کمپنی تریٹ کر رہے ہیں نائنٹین پرسنٹ کا پوزٹیو ریٹن آج کی ریٹ میں دکھایا ہے ایک ہفتے کا اگر ہم چارٹ پیٹن دیکھیں تو فورٹی فور پرسنٹ کا پوزٹیو ریٹن ہے وہیں اگر ایک مہینے کا گراف دیکھیں تو فورٹی ون پرسنٹ کا پوزٹیو ریٹن ہے ایک سال کا گراف اگر ہم دیکھیں گے نائنٹین پرسنٹ کا پوزٹیو ریٹن ہے وہیں میکسیمم میں اگر ہم جائیں تو تھرٹی سیون پرسنٹ کا پوزٹیو ریٹن ہے پانچ سال کے گراف میں اور اگر میکسیمم میں جائیں ٹوٹل تو بھی تھرٹی سیون پرسنٹ کا پوزٹیو ریٹن ہے تو دوہزار ساترہ میں آئی پی آیا تھا اس کمپنی کا لوجسٹک کمپنی ہے سمال کیپ کمپنی ونہیٹر سکس کروڑ کا مارکٹ کا اپلائزیشن ہے سٹاک ابھی 1972 پر رینک کر رہا ہے کمپنی پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ٹرانسپورٹ سسٹم is a provider of logistic services logistic services پروائیڈ کرتی ہے کمپنی اور کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ہے ویب سائٹ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین پر مینو پر ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے سرویسز دیکھیں سرویسز پر ہم نے کلک کیا اور ابھی ہمیں سرویسز دیکھیں گے دیکھیں لینیر ایجنسی این و او سی سی ایل سرویسز مینلی شیپ کا جو مرین کا کام ہوتا ہے سی ایف ایس آپریشن یہ جو ہے logistic کمپنی ہے اور اس کا زیادہ تر جو ہوں کام ہے وہ پانی میں ہے پانی کے شیپ سے جو ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام ایئر سرویسز بھی پروائیڈ کرتی ہے ایئر سرویسز میں بھی ہے سپلائی سرویسز میں بھی ہے اور پروڈیکٹ کار کو مومنٹ میں بھی ہے تو اس طریقے سے یہ سرویسز ہے ان کی total logistic solution overall کچھ اس طریقے سے ہے تو یہ تو بات ہو گئی ویب سائٹ کی اب بات کر لیتے ہیں valuation کی سیکٹر کا price to earning ratio کی بات کریں تو mention نہیں ہے سیکٹر اس کمپنی کا price to earning ratio minus 124 ہے 5 ہے اور ساتھی ساتھ price to book ratio جو ہے وہ ہے 2.30 تو یہ تو ہو گئی valuation کی بات یعنی price to earning ratio minus 124 ہے اور price to book ratio 2.30 ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے shareholding pattern کی shareholding pattern اگر ہم دیکھیں تو پرموٹر کے پاس 52% کی holding ہے Mitchell fund domestic institution اور foreign institution کے پاس کوئی holding نہیں ہے اگر بات کریں retail کی تو retail کے پاس 47% کی holding ہے پرموٹر کے پاس سب سے زیادہ تو Mitchell fund اور یہ سب کی holding نہ ہونا بھی ایک negative point ہے تو اس طریقے سے shareholding pattern ہے اب بات کر لیتے ہیں result کی تو according to screener dot in total transport systems limited ہم quarterly result دیکھیں گے then last میں intrinsic value sorry پہلے positive point negative point دیکھیں گے then last میں intrinsic value دیکھیں گے تو ویڈیو complete دیکھیں گے بلکل بھی skip مت کریں گے complete ویڈیو دیکھیں گے تاکہ آپ کو complete information مل سکے تو total transport systems limited quarterly result پہ گر ہم جائیں گے دیکھ سکتے ہیں 102 روپیز revenue بڑھ 38 روپیز operating profit کی بات 3.88 روپیز June کا quarter میں 4.19 روپیز سپتمبر 2.42 روپیز کا net profit ان کو کم ہوا تھوڑا 2.25 روپیز تو اس طریقے آپ کہ سکتے ہیں مقابل روپیز روپیز بڑھ لیکن net profit تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ کہ سکتے کہ result کافی اچھا آیا ہے نقصان میں نہیں ہے company بھائی اگر ہم بات کریں ان کے overall market competitor کون کون ہے pb fine tech gujrat gas indian energy exchange cdsl fl india century ply board or camp services تو یہ ان کے market competitor ہیں بھی market positive point negative point کی بات کریں good quarterly result expect کیا تھا company نے دیا بھی ہے positive point negative point کی بات کریں sales growth کافی خراب company ka پچھلے 5 سالوں میں یہ negative point ہے اور ساتھ ہی ساتھ return on equity کافی خراب generate کیا کمپری نے پچھلے 3 سالوں میں یہ بھی negative point ہے اب بات کر لیتے ہیں intrinsic value کی according to ticker tape total transport systems limited کا intrinsic value اس کا sufficient data available نہیں ہے return versus fd کی بات کریں تو fd سے اچھا return اس نے دیا ہے historically dividend کی کچھ خاص history نہیں رہی ہے entry point کے لحاظ stock ابھی overbought zone میں ہے لیکن کوئی red flag company پر ابھی تک available نہیں ہے تو overall یہ تھی میری video total transport systems limited کے september quarterly result کے اوپر ویڈیو میں positive point بھی بتا دیا ہے تھوڑی سی بھی اگر informative لگی ہو تو please video کو like ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ لگ نے subscribe نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے تو چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی نہ بولے اور ساتھی ساتھ bell icon کو press کر دے تا کہ in future میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو notification ملتا رہے جیسے سکرین پر دیکھ پا رہوں گے regular ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو notification کے button کو کلک ضرور کر دیجئے instagram پر اگر آپ مجھے follow کرنا چاہے تو سرف راج daily کے نام سے account available ہے وہاں پر آپ مجھے follow کر سکتے link description میں available رہے گا تو پھر ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ تب تک کے اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہند